اسلام علیکم دوستو کیا حال چال امید ہے آپ حیرس ہوں گے یہ جو چوزہ ہے ابھی میں آپ کو ادھر پکس بھی شیئر کر دوں گا اس چوزہ کو کیا ہو گیا میں آپ کو پتاتا ہوں کیا ہو گیا مہینے ڈیڑھ مہینے سے یہ جو چوزہ تھا یہ بیمار تھا یعنی اس کو کوئی یعنی میں نے اس کو بہار کی شکائط ہو سکتی ہے بہار کا سیرف بھی دیا اس کے علاوہ میں نے اس کو میدے کا دیا سیرف تھی کہتا کہ اس کا میدے کا مسئلہ ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے کھاتا پھتا یہ بلکل ٹھیک تھا اتنی تنی اس نے پورٹ جو ہوتی وہ بالے نہیں ہوتی تھی اس کے بعد میں نے کہا یار اس کی ڈیو آرمین کا مسئلہ ہو گیا یعنی پیٹ میں کیڑے ہوں گے تو وہ بھی میں نے اس کا حال کار دیا مسئلہ اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑا کچھ گھنٹے ٹھیک رہتا تھا باقی پھر یہ ویسے ہی ہو جاتا تو مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا جو اس کو ہو گیا سین ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو عبا کے آتا ہے تو اس کو تھی جویں اس کا میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا اس کو جویں تھی بہار کا سیرم میں نے دیا ریشا بھی اس کو پڑا ہوا تھا تھوڑا سا وہ بھی میں نے دیا اس کو مختلف نہ اس کو میں نے کہا یار یہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ میں نے سیرم وغیرہ اس کو دیا جووں کا مجھے اندازہ نہیں تھا جویں اس کو اس طرح پڑی ہوئی تھی جیسے وہ چونٹیاں ہوتی ہیں کسی چیز کی طرف رش بنا کے جا رہی ہوتی ہیں درجنوں اس طرح اس کے جسم پر ہے یعنی واقعا دی چوزہ جو انسا تھا وہ ٹانگو سے گرنے لا گیا اس طرح نہ پیچھے کی طرف گرھتا تھا میں نے اس کو جن سے وہ طاقت کا سیرم یعنی لائسووٹ دیا ایک حازمے کا سیرم پڑا ہوا تھا بھی مجھے اس کا نام نہیں آتا وہ بھی میں نے دے دیا حازمہ اس کا باند دونے لا گیا تھا وہ دونوں سیرم دے کے میں نے ایک ایک ایمل ڈے 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 ایمل میں نے تقریبا دیا اور وہ میں نے اس کو پلا دیا تین منت کا شاید چوزہ تھا اس کو تو وہ میں نے کپڑے میں تھوڑا سا اس کو لپیٹ کے رکھ دیا تو گھنٹے ڈیڑ بعد میں نے تقریبا اس کو دیکھا تو اس کے جسم کے اوپر ڈیر ساری جویں ڈیر ساری جویں اس طرح دوڑ رہی تھی تو میری آنکھیں کھلے کہ میں نے کہا یہ کیسے ہوگا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ اس کو جویں ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ چوزہ کے سوست ہونے کہ اس کو جویں کافی تداد میں پار جائیں تو جب آپ کو لگے کہ چوزہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے بہار بغیرہ یا ریشے بغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے اس کے پار ایک ایک پار اٹھا کر رہا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو جویں بغیرہ یا چیچڑ بغیرہ تو نہیں ہے اس کا علاج آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں صرف لے لیں کوئی بھی کسی قسم کا بھی صرف ہو جائے کوئی بھی صرف کوئی کسی بھی نیم کا ہو جائے اس میں آپ نے ایک چمچ صرف لے لیں اس میں آپ نے دو سے تین چمچ پانی کے ڈال لیں اس کا یعنی آپ نے لیپ بنا لینا ہے اور وہ جہاں جہاں پہ آپ کو جویں ہیں جہاں جہاں پہ چوزے کے جویں آپ کو نظر آتی ہیں وہ لیپ جو بنایا ہوگا صرف کا وہ آپ نے وہاں وہاں پہ چوزے کے لگا دینا ہے اور کوشش کریں یہ تب کریں جب دوپنی کے لیے ہو مرگیاں ہو تو مرگیاں تو پھر برداشت کر جائیں گی تو چوزے جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں تو وہ اتنی تھانڈ نہیں برداشت کرتے تو اس کے لیے آپ نے بلب لگا لییاں جب صحیح پتہ ہے نا آپ کو پہ تھنڈی ہوا نہیں چاہ لی اور دوپنی نکلی ہویا تو اس وقت آپ نے یہ ٹوٹکا کرنا ہے انشاءاللہ اس سے جویں وغیرہ جو ہوگی وہ ان کی حتم ہو جائیں گی جووں کی بلکل گرنٹیاں جو لکھے ہوں گی یعنی جووں کے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ نے کہا کہنا جی وہاں پہ آپ نے تین سے چار دفعہ آپ کو لگانا پڑے گا تاد ان کی جو جویں وغیرہ جووں کے بچے ہوں گے وہ تب حتم ہو جائیں گی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آیا یا لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شکر کر دیں اللہ حافظ